السلام علیکم دوستو پرانے وقتوں کی بات ہے ہندوستان کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا بادشاہ کو ایک دن ایک لڑکی سے پیار ہو گیا بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور اس کو اپنے ساتھ محل لے آیا بادشاہ اس لڑکی کو دنیا کی ہر خوشی اور اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا لیکن اس لڑکی جو کہ اب ملکہ بن گئی تھی وہ بادشاہ سے خوش نہیں تھی کیونکہ بادشاہ اسے جنسی طور پر خوش نہیں رکھ پاتا تھا لڑکی کی خواہش بڑھ رہی تھی اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کس کے ساتھ کرے ایک دن ملکہ نے دیکھا بادشاہ کے ساتھ اس کا ایک غلام ہے جو کہ حبشی تھا اسے دیکھتے ہی ملکہ کی جنسی خواہش جاگ اٹھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس غلام کو اپنے ساتھ رکھے گی اور اس کے ساتھ جنسی تعلقات بڑھائے گی ملکہ نے موقع دیکھنا شروع کر دیا ایک دن بادشاہ کسی کام سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا اس رات ملکہ نے اس غلام کو اپنے محل میں اپنے کمرے میں بلوایا اور کہا آتے ہی پورے جسم پر دیل لگا کر آئے جب وہ غلام آیا ملکہ نے اسے اپنے کپڑے اتارنے کا کہا غلام نے ویسا ہی کیا اور ملکہ نے ساری رات اس کے ساتھ جنسی خواہش پوری کی ملکہ اس سے بہت خوش تھی کچھ مہینوں کے بعد ملکہ کو حمل ہو گیا بادشاہ بہت خوش تھا کہ اس کی اولاد ہوگی جو کہ اس کی حکومت کا ساتھ دے گی اور آنے والا بادشاہ بنے گا ملکہ کو اپنے حسن پر بہت نازدہ اور وہ اس سے اپنے حبشی سے روزانہ ہمبستری کرنا شروع کر چکی تھی ایک دن بادشاہ کو ان دونوں کے تعلقات کا پتہ چل گیا بادشاہ نے دونوں کو پھانسی کا حکم دیا لیکن لڑکی کیونکہ حاملہ تھی اس لئے بادشاہ نے دونوں کو ملک بدر کر دینے کا فیصلہ کیا جس کے بعد دونوں وہاں سے چلے گئے کچھ سالوں بعد جب بادشاہ ایک دن شکار کھلنے گیا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ کوئی لڑکی اس سے مدد مانگ رہی ہے جب بادشاہ نے روکا تو وہ لڑکی پاس آئی جس پر پورے جسم پر کیڑے پھر رہے تھے بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اسے کیا مدد چاہیے تو لڑکی نے آگے سے بادشاہ کو کہا میں آپ کی بیوی ہوں بادشاہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا کیونکہ اس کے پورے جسم پر کیڑے ہی کیڑے ہوتے تھے بادشاہ نے اسے بتایا کہ جس رات وہ یہ سب کر رہی تھی بادشاہ نے اس کی شکایت اللہ سے کی اور اس لڑکی کو نکال دیا جس کے بعد اس پر یہ آزاب نازل ہوا ہے بادشاہ نے اس لڑکی کو معاف کر دیا اور اسے سونا اور دوسری ضروریات کی چیزیں دے کر